موسیقا 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 اسلام علیکم آج میں بنا رہا ہوں یہ ٹکے سٹائل کا یہ بنا ہوں چھوٹی چھوٹی بوٹی ہیں کیوبز میں میں نے کٹ لیا ہے گوشت تقریبا ہے 3 پاو سے 1 کی لوٹی اب یہ گوشت ہم نے لیا ہے ایک کلو یا ایک کیجی ٹھیک ہے اب اس میں ہم جو چیز ڈالیں گے میں چیزیں ایٹ کرتی جاتی ہوں آپ سے بات کرتی جاتی ہوں ادرک ہے ایک پیبل سپور ایک پیبل سپور سے کام ہے لسن ایک پیبل سپور دونوں چیزیں ایک ایک پیبل سپور کڑاہی مسالہ ہے کڑاہی مسالہ ہے کڑاہی مسالہ ہم ڈالیں گے ایک دیبل سپور کیا سپاس زیادہ میرے پیزڈ کے دیے مچھے کٹی گورچے ٹھیک ہے کچھری کوڑھر نمک ہم نے مسالے میں نہیں ڈالا تھا تھوڑا سا ڈالا تھا سیپٹی کے لئے کہ مسالہ خراب نہ تو ہم یہ ایک ٹی سپون کے جتنا نمک بھی ڈالیں گے لیکن لیول پر جب بھی آپ سے کہتے ہیں تو لیول تو اس کا مطلب ہوتا ہے لیول یعنی کہ آپ اس سے آگے پیچھے نہ کریں اب اس مسالے کو میں مکس کریں گے اور میں اس سے چکھوں گے یہ ٹکر میں بنتا ہے اور صرف دس منڈ میں میں بنا لیتا ہوں گے یہ میں نے پیسیز کاٹ لیئے ہلکا ہلکا سچ جو چکنا ہے برہ میں دیا ہے اس میں کچھ زیادہ نہیں لیئے ایسی پونٹ ایسی پونٹ مسالہ یہ جو کڑھائی مسالہ ہے تکا مسالہ نہیں کڑھائی مسالہ وہ ڈالیں گے بہت اچھا سی اس کا فلیوٹ ہوتا ہے اچھی پونٹر اس لیے کہ اس کے گلاوٹ کے لیے ہم اسے رکھیں گے نہیں بس ابھی ساتھ کے ساتھ اس کو چڑھا دیں گے اور یہاں پہ ہم تھوڑی سی ہاف ٹی سپون سے کام کالی درچے اور ہاف ٹی سپون جتنا بھنا پوٹا زیڑا کوارٹر ٹی بان ٹو ٹی سپون ہلکی ٹیک ہو گیا بس اور کچھ بھی نہیں ڈالیں گے اچھے سے مکس کرتے جائیں گے تاکہ جو کچری ہے وہ ہماری سب جگہ پہ اچھے سے مکس ہو جائے اب آخر کام ہے دہی کو میں نکال گا آدھا کب جتنا دہی کیا سب یہ چار ٹی بل سپون دہی ایک چلو کے جتنا گوشت ہے کڑھائی مسالہ ہم نے لی ہے ساوہ ٹی بل سپون چلی فلیکس بنائے ہیں میں نے تازے تازے اس کی وجہ سے کلے میں خراش ہو رہی ہے چار سے پوائی ٹی بل سپون دکھی ڈالی ہے کٹی مرچے ہاف ٹی سپون ڈالی ہے ہلڈی ون فو ٹی سپون ڈالی ہے نمک ایک ٹی سپون لیول پر کر کے ڈالا ہے کالی مرچے اور کٹاوہ بھنا زیرا جو ہے ون فو ٹی سپون ڈالا ہے اور چلی فلیکس جو ہے وہ میں نے ہاف ٹی سپون ڈالی ہے اور اس میں آخر میں یہ جائے گا ون فو ٹی سپون گھرم مسالہ اس سے زیادہ نہیں سب چیزیں ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں لسن، ادرک کا پیسٹ بنا کے رکھا ہوئے ہیں مسالے بنا کے رکھے ہوئے ہیں گرم مسالہ بنا کے رکھا ہوئے ہیں تو مسالہ تو کوئی نہیں ہے نا بس مکس کرنا ہے یہ دیکھیں مکس ہو گیا اب بس میں اس میں دو ٹی بل سپون جتنا گھیڑار میں دیکھیں بس دو ٹی بل سپون جتنا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چپکے نا صرف اس کی سیفٹی کے لئے ہے اب اسے ہم کوکھونے کے لئے رکھتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ دیتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد میں نے کوکھ کر کر کھکا کھول لینا ہے اور اب اس کو فلیم آن کر کے سو رکھتے ہیں اچھا ہم نے پانی نہیں ڈالا آپ بھی پانی نہیں ڈالیے گا اور یہ ہے بیف کا گوشت ٹھیک ہے پھر ہم اسے مطلب پکتے میں ذرا چیک کرتے رہیں گے کہ جل تو نہیں رہا جل تو نہیں رہا کیونکہ گوشت اپنا پانی چھوڑے گا دہی اور گوشت نے اپنا پانی چھوڑنا ہے ہم اسی طرح گلاتے ہیں ہمیشہ ٹھیک ہے تو پھر دکھاتے ہیں آپ کو چھوڑا دل گئے دھونی 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 پیچھ ہری دھونی دے دھونی بہت اور اسے بھوننا نہیں ہے کچھ ہی نہیں کرنا کیونکہ اس میں بھوننے جیسی کچھ بات ہی نہیں ہے یہ اسی طرح بنتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں عام ٹکے جو ہم گھر میں کڑائی میں کسی میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ ہے بارہ سے پندرہ منٹ کے بیچ کیونکہ میں نے پانچ منٹ فلم ہوچا رکھا تھا پھر اس کے بعد میں نے بلکل اس کو لو پہ رکھ کے اس کو میں نے دیئے آٹھ دس منٹ ہو رہا ہے بس آپ کھلا ڈولا حساب رکھیں ایک پندرہ منٹ کا لیکن چونکہ میں نے پانی نہیں ڈالا تھا تو میں کچھن میں کام کر رہی تھی اس کے آس پاس تھی کہ یہ جلے نا اب میں نکالتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ ہے یوٹیوب پر پہلی دفعہ یہ میری اپنی ذاتی ریسپی ہے کسی کی نہیں ہے یہ میں خود اس کی بنانے والی ہوں اور نہ یہ میرے خاندان میں کسی نے کبھی بنائی ہے یہ میری اپنی تجربوں کا ایک نچوڑ ہے یقیناً آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو تھمزپ کر دیں جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ سبسکرائب کر دیں تو یہ ہے بیو تکہ جو میں نے ککر میں پکایا ہے دوسرے بار بی کیو والے بھی بتاؤں گی لیکن فی الحال میں نے اسے ککر میں میں ایسے ہی بناتی ہوں جھٹ پڑ سے ککر میں تو اگر اچھا لگے تو پھر تھمزپ کر دیں اجازت چاہتی ہوں میں ایڈیش کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ موسیقی